پاکستان کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ دس دن سے ایک پوری کمپین شروع ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ یہاں اکہتر والے حالات ہیں یہاں کوئی مجیب الرامان ہے تو کوئی یا یا خان ہے ان لوگوں کے لیے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی علیدگی کی حمایت کر رہے تھے ان کی پشت کے اوپر ہندوستان تھا ان کی پشت کے اوپر پاکستان دشمن قوتیں تھی اور اب تو دنیا کے اندر ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ہندوستان کی راہ سے لے کر اسرائیلی مساہ تک سب کا کردار تھا تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی کوئی کردار ایسے موجود ہیں کہ جو پاکستان کو توڑنے اور پاکستان کو توڑنے کی طرف لے جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں ہم نے چونکہ اب بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تاریخ میں مجیب الرحمان کا کردار بھی موجود ہے اور تاریخ کے اندر یا یا خان کا کردار بھی موجود ہے لیکن میرا سوال ہے کہ جس نے پاکستان کو توڑنے میں ایک فیصد بھی حصہ ڈالا ہو وہ کیسے ہیرو ہو سکتا ہے جو راہ کے اور ہندوستانی فوج کے کندوں پہ چڑھ کے آیا ہو وہ کیسے ہیرو ہو سکتا ہے میری نوجنوان نسل کو اور میری قوم کو گمرا نہ کیجئے اگر مغربی پاکستان میں کسی نے غلطی کی تو مشرقی پاکستان میں جو ہندوستان کے ساتھ مل کر پاک فوج کے خلاف لڑ رہے تھے وہ آپ کے اگر ہیرو ہیں تو پھر اللہ حافظ آپ کا بھی اور اس سوچ کا بھی اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ نہ یہ 71 ہے نہ یہ 72 ہے یہ دو ہزار چوبیس ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج کا پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اس ایٹمی قوت کے بننے میں پاکستان کی قوم فوج اور پاکستان کی سیاسی یا مذہبی جماعتوں کا اتحاد شامل ہے